دیکھیں یہ جو دوسرا سوال یہ ہے کہ آیت القرصی اور دعا جو ہے وہ فرضوں کے بعد مانگنا ضروری ہے یا سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد انسان آیت القرصی پڑھ لے اور دعا مانگ لے اصل میں سوال کا تعلق اصل میں اس حدیث کے ساتھ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو الگ الگ حدیثوں میں ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھی یعنی یہ پڑھتا ہے ہمیشہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے جو ہی وہ فوت ہوا وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے بنائے ایک تو اس کا تعلق اس حدیث کے ساتھ ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی قبولیت کے اوقات بتائے ہیں اس میں ایک فرضوں کے بعد کا جو وقت ہے اس کو دعا کی قبولیت کا وقت بتایا تو ان دونوں حدیث سے تعلق رکھتا ہے یہ سوال کہ وہ جو دعا مانگنی ہے یا جو آیت القرصی پڑھنی ہے کیا وہ لازمی طور پر فرضوں کے فوراں بعد آیت القرصی پڑھنی ہے یا بعد میں جو سنتیں وغیرہ پڑھنی ہوتی ہیں انسان جب سنتیں پڑھ کے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پڑھ لے تو کیا اس اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیث میں صلات المکتوبہ کا ذکر ہے یعنی فرض نماز کی بات ہے لہٰذا آیت القرصی کے لیے بھی اور دعا کے لیے بھی ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا تعلق فرض نمازوں کے ساتھ ہے فرضوں کے بعد ہی آیت القرصی پڑھنی چاہیے اور فرضوں کے بعد ہی دعا کرنی چاہیے البتہ دعا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کوئی جس کو ہم دعا کہتے ہیں استراحن کہ فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہو اور چاہے وہ جماعت کے بغیر اس کے بارے میں ایک بہت لمبی بحث ہے اور اس کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئیں کہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے میں اس ساری بحث سے قطع نظر یہ ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اجتماعی دعا کو آپ چھوڑے انفرادی دعا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو اور مستقل آپ کا یہ طریقہ ہو کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے ایسا کوئی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا نہ وہ اجتماعی دعا کے بعد ہے اجتماعی نماز کے بعد ہے نہ ہی وہ انفرادی نماز کے بعد اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو دوبرو کل صلات ہر نماز کا جو آخر ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز کے دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرمائیں کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل وہ موجود ہی نہیں ہے کسی صحیح حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہوں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جو تشہد میں دعائیں مانگتے تھے آخری تشہد میں دروش شریف پڑھنے کے بعد وہ دعائیں محدود نہیں تھی جس طرح ہم نے محدود کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں یہ دو دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس نماز میں اتنی دعائیں پڑھنی اس کے بعد دعائیں نہیں پڑھنی وہ جو دوبرکل صلات ہے یہ بھی اصل میں نماز کا آخر ہے اور وہاں پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ دعائیں مراد ہیں کہ جتنی بھی آپ وہاں دعائیں کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول کے درجے کو پہنچتی ہیں یہ وعدہ لہذا اس کا مطلب لازمان سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہے سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں یا پھر وہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معبول تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد مانگتے تھے جو صبح و شام کے خاص طور پر جو اذکار ہیں اور باقی جو دعائیں ہیں جو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معبول تھا اور یہ نماز کی کتابوں میں یا حدیث کی کتاب موجود ہیں آپ ان کو دعاؤں کو یاد کر لیں اصل میں اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل سے اور ہمیشہ معبول کے مطابق مانگتے ہیں اس میں سے چار پانچ دعائیں تو ایسی ہیں جو تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قضا نہیں کرتے ہمیشہ پڑھتے اور باقی اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ آپ اگر پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی اسی کے اندر آئے گا اور اگر آپ اس وقت دعائیں نہیں کرنا چاہتے اس وقت دو تین دعاؤں پر اقتفاہ کرتے ہیں اور بعد میں دعا مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فرمان کا مطلب بہارہ لیے ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولت کا وقت ہے آپ اگر اس میں سے کوئی طریقہ اپنا لیں چاہے انفرادی طور پر آپ بیٹھ کے بغیر آتھ اٹھائے دعا کریں وہ بھی درست ہوگا اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں وہ بھی درست ہوگا اگر آپ کبھی اجتماعی طور پر آتھ اٹھا لیں کسی نے کہہ دیا کہ دعا کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص نہیں فرمایا البتہ خاص معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہے جو عام معمول تھا اس کو اپنانا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے وہ کسی بھی طرح دعا کبھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ سمجھ کے نہ کرے اس لیے کہ سنت ثابت ہوتی ہے حدیث صحیح سے حدیث صحیح نہ ہو اور صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہ ہو تو اس سے سنت ثابت نہیں ہوتی لہٰذا جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو دعا مانگنی ہے وہ چاہے آپ تشہد میں مانگیں سلام بھیرنے سے پہلے چاہے اس کے بعد مانگیں اور چاہے آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیں چاہے آتھ اٹھائے بغیر مانگیں لیکن بہرحال یہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے یا آیت القرصی پڑھنے کا وقت ہے یہ فرضوں کے بعد کا ہے جو قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے یہ سنتوں کے بعد کا نہیں ہے بہرحال دعا تو کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو درست طرز عمل کی توفیق آتا فرمائے واللہ اعلیم بس سباب موسیقی دیکھیں بہت اچھا سوال ہے کہ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہی وہو ساجد کیا انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب قربت کی حالت میں ہوتا ہے فَأَكْثِرُ فِي الدُعَى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس وقت دعائیں کیا گا اب اس کا مطلب کیا ہے کون کون سی دعائیں کرنی ہیں کیا انسان ان سجدے کی مسنون دعاؤں کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور دعائیں بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور پھر اس کے ساتھ اٹیج لیک اور سوال بھی ہے کہ کیا انسان اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اس کے لئے بہرحال ایک معاقف تو یہ ہے اور بہت ہی ریر ہے کہ انسان جتنی مرضی دعائیں کرے اور فرضوں میں بھی نفلوں میں بھی جس نماز میں بھی جتنی مرضی دعائیں سجدے میں کرنا چاہے فَقْثِرُ فِي الدعا کا منشاہ اور مطلب بعض لوگوں نے یہی سمجھا ہے جو اگرچہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنی زبان میں بھی کوئی شخص دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے لیکن یہ بات سَلُّ كَمَا رَعِتُمُونِيُسَلِّ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو یہ اس فرمانِ اقدس کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع آپ کی موجودگی میں آپ کی حیاتِ طعیبہ میں کسی نے کبھی ایک بھی بات کہیں کسی سے ثابت ہے کہ اس نے فرضوں میں یا ایون نفلوں میں اس نے اپنی زبان میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف زبان میں بولنے والے لوگ تھے ان سب کو بھی عربی میں نماز پڑھنے کا حکم تھا اس لیے تقاضہ یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ دعائیں وہی کی جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی لہٰذا اس میں مختلف جو لوگوں کے موقع ہیں اگرچہ میں نے ارز کیا کہ لوگ تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نماز کوئی چھوئی موئی نہیں ہے میں ایک عالم کی بات سن رہا تھا اس نے کہا کہ نماز کوئی چھوئی موئی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پڑھنے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے جیسے مرضی پڑھیں اس میں جتنی مرضی دعائیں یہ بات درست نہیں ہے اس لیے کہ اگزیکٹ وہ عمل ہوگا وگرنا تو پھر سلو صلات کے مانے تو بائیس مانے لغت کے اندر آتے ہیں آپ کسی چیز کو بھی صلات کہہ لیں آپ کہیں کہ اس کا نام نماز دے فاق تیر افیح دعا کا آپ منشاہ اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ آپ انہی دعاؤں کو بے شک بار بار پڑھتے رہیں اور جتنی مرضی لمبی دعائیں کریں لیکن وہی کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں جو عربی زبان میں ہیں قرآنی دعائیں ہیں یا دیگر مسنون دعائیں ہیں وہ آپ فرضوں میں تو بالکل نہ پڑھیں البتہ نوافل کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دیگر دعائیں جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں وہ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں وہ نوافل میں پڑھ سکتے ہیں یہ میری رائے ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پر عمل کریں ہو سکتا ہے میری رائے بالکل غلط ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں اگر کوئی بات کرنی ہو اللہ کے ساتھ سجدے کی حالت میں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نماز میں نہ ہو اگر نماز میں کریں گے تو نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر آپ نے اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنی ہے سجدے کی حالت میں تو ویسے سجدے میں چلے جائیں آپ تحجد پڑھیں اور تحجد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہے دیگر اپنی زبان میں آپ حالتیں سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے جتنی مرضی دعائیں کریں اور وہوا ساجدن وہ آپ اس کیفیت میں ہیں سجدے کی حالت میں ہیں اور اللہ سے اس کیفیت میں یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی کہ میں اس کو محروم کروں جو دعا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہوتا ہے اسی طرح سجدے کی حالت میں تو آپ وہ حالت پوری کر لیں سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں وہی پڑھی جائیں نوافل کے اندر دیگر مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اگر اپنی زبان میں دعائیں کرنی ہوں تو اس کے لیے آپ ویسے بغیر نماز کے حالت سجدہ میں چلے جائیں اور دعائیں کریں یہ تین کیفیات ہو سکتی ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھی دعا نہیں کرنی کوئی اور طریقہ آپ سمجھتے ہیں تو کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسنون دعائیں جو منقول ہیں اس کے علاوہ کوئی دعائیں پڑھنا سجدے کے حالت میں کسی صحیح حدیث میں میرے علم میں نہیں اور نہ یہ کہ آپ نے کسی کو اجازت دی ہو لہٰذا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فرضوں میں تو کوئی اور دعا نہ پڑھیں نفلوں میں دیگر دعائیں مسنون پڑھ سکتے ہیں اور بغیر نوافل بغیر فرائز کے بغیر نماز کے ویسے سجدے میں جا کے اپنی زبان میں کر سکتے ہیں نماز میں اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے واللہ اعلم بالصباب